نوشکار ایک اور پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آج میں جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کر کے آنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک سکول کا اینویل کلینڈر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے اور اس اینویل کلینڈر میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے میں کیول آپ کو جو ہے وہ تھیوریٹیکلی بات نہیں کروں گا آپ کے ساتھ پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنے سکول کا ایک اینویل کلینڈر ڈیولپ کیا ہے وہ اینویل کلینڈر میں میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کلینڈر میں کیا کیا میں نے شامل کیا کیا مہترپون باتیں وہ سارا میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو آپ کو اس ویڈیو سے ملنے والا ہے تو زیادہ سمجھنا لیتے ہوئے آئیے سیدھا اپنی ویڈی کو شروع کرتے ہیں نمشکار میں ہوں یودھویٹنڈن راج کی اپراتمک پارچالہ انوگا میں میں ایک کنشت ادھیاپک کے روپ میں کاریرت ہوں اور یہ رہا میرے سکول کا اینویل کلینڈر جو کہ میں آپ کے سامنے ابھی پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں یہ اینویل کلینڈر ہم نے اکتیس جو ہماری دسمبر کو ہم نے اکتیس دسمبر 2019 کو جلا شکشا اپنی دیشک جلا چمبہ شریف فوجہ سنگھ کے ہاتھوں سے اس کا ویموچن کروایا اور اب جو ہے یہ کلینڈر آپ کے سامنے جو ہے وہیں لے کے آ رہا ہوں میں معافی چاہوں گا کہ کافی زیادہ انتظار میں نے اس کے لئے کروایا کیونکہ میرے کو بیچ میں کہیں جانا پڑا تھا تو اب آگے اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس کلینڈر کو جو آوے کیا اس میں میزر چیزیں میں نے بترکھی اور کس طرح سے میں نے بنایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنوری مہینے کا کلینڈر ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر میرے سکول کا لوگو ہے ساتھ میں ہمارے سکول کی جو میکزین ہے ننہے استاد اس کا لوگو ہے اس کے بعد میں نے اپنے سکول کی جو ٹیگ لائن ہے جو دھے واقع ہے ہمارا کی انوگا سکول گناتمک شکشا کا ایک پریائے اس کے بعد سکول کا یو ڈائس کوڈ ہم نے ڈالا ہے تاکہ سکول کے بارے میں جو یہ سکول کی جو اوفیشل آئیڈنٹیٹی ہے وہ یو ڈائس کوڈ ہوتی ہے وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے اور اس کے بعد جنوری مہینے میں 2019 میں کوئی گتیویدی اگر ہوئی ہے تو اس کو ہم نے چتر کے مادیم سے تصویر کے مادیم سے بتانے کوشش کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس چتر میں میں نے ایک پریاس سیکھ کر سکھانے کا جو کی ہم نے پانس دیوسی عوشیہ کارے سالہ آسمانی کوٹھی میں گیارہ سے پندرہ جنوری 2019 کے مدھے کروائی تھی اس کا ایک چتر یہاں پر ڈالا ہے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے جو ہے وہ پورے کے پورے کیلینڈر کیلینڈر ہے مہینے کا اس میں جو سنڈیز ہیں اس کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہے سیٹڈیز کو ہائیلائٹ کیا ہے اور ساتھ ہی میرے سکول کی جو تصویر ہے انوگا سکول کی جو اس کا شاندار بھون ہے اس کی تصویر یہاں پر لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں میری اپنی یہاں پر فوٹو ہے میرے ساتھ جو میرے صحیح ہوگی ہے دہا پکے کنچن سنگ جی ان کی یہاں پر تصویر ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے بچوں کو بھیجو سکول انوگا جہاں ان کا سمپون وکاس ہوگا یہ میں نے یہاں پر اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیلینڈر میں کیا کیا چیزیں ہیں پہلا پچھلے ورش کی گتی ویدیاں آنے والے جو اس کی سکول کی انفرمیشن یہ سارا ہم نے ڈالنے کی کوشش کیا کیونکہ جنوری مہینے میں چھٹیاں رہتی ہیں تو ہم دوہزار پیس میں جنوری میں ویدیالے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی گتی ویدی منشن نہیں کی ہے لیکن آگے آپ دیکھیں گے جیسے فیبریری کے میں بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نئے ستر کا پرارمب ہے وہ تیرہ یا گیرہ فروری سے ہونے والا ہے تو اس کی یہاں پر ہم نے ڈالا ہوا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا میسیز دیا ہے یوڈائیس کوڈ یہاں پر ڈالا ہے اور ہیلتھ اس ویلتھ اور جو ہیلتھ چیک اپ ہمارے ویدیالے میں دوہزار انیس میں ہوا اس کی ہم نے تصویر یہاں پر ڈالی ہے ڈاکٹر انکوش ہمارے ویدیالے میں آئے تھے ان کا ہم نے یہاں پر ڈالا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں نیچے ہولی سیلیبریشن کی پکچر ہم نے ڈالی ہوئی ہے جو کی مارچ مہینے میں ہوتی ہے تو یہ پچھلے ورش کی گتی ویدھی ہیں ہم میشپ کر کے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور آگے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ گتی ویدھیوں کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو زوم کر کے دکھانا چاہوں گا نئے ستر کا پرادم راتیبہ خوج یعنی کہ ٹیلنٹ ہنٹ کمپیٹیشن جو آبو اس ڈے کو ہوگا بیک فری ڈے کب ہوگا راشتریہ ویگیان دیوس یعنی کہ وہ کب بنایا جائے گا وہ ساری چیزیں ان کے اندر منشن رہتی ہیں فروری کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مارچ مہینے کا یہ کیلینڈر ہے اب اس میں بھی مارچ مہینے کے کیلینڈر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کی اپنے سکول کی بہترین گتیویدیاں ان کی تصویریں ڈالی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ وشو مہیلا دیوس جو کی آٹھ مارچ کو ہم بنائیں گے وہ لکھا ہے وشو جل دیوس ہم نے لکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو انتم سبتاہ رہے گا اس میں ایف ویز کے اگزام ہونے وہ ہم نے منشن کیا ہے اور بیگ فری ڈی کے بارے میں بھی جو ہم نے اس میں منشن کیا ہے نیکس آپ دیکھ سکتے ہیں اپریل منت میں اس میں ہم نے جو جو سکول میں ایکٹیوٹیز کی تھی چاہے وہ وومنس ڈی ہم نے سیلیبریٹ کیا ہو اس کی تصویر ہے چاہے ہم نے پلانٹیشن کی ہو اس کی تصویر ہے یا پھر ہم نے ورڈ وارٹر ڈی سیلیبریٹ کیا ہو اس کی تصویر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پچھلے مہینے کا مطلب جو ہے وہ پورا کا پورا گلمسز اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دوہزار انیس کی اور دوہزار بیس میں ہم کیا کرنا جا رہے ہیں وہ اگین یہاں پر ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے وشو سوستے دیوست منائیں گے ہماشل دیوست منائیں گے پرثیوی دیوست منائیں گے ورڈ بک ڈے یہ پہلی بار نے کلیوڈ کیا ہے ہم نے اس دن کو اچھا سا کامپیٹیشن سکول میں بچوں کے بک ریڈنگ سے ریگارڈنگ ہم کریں گے اور بیگ فری ڈے جو ہے وہ بھی ہم یہاں پر ہم نے منشن کیا ہوا ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ وائز بھی ہم نے سنڈیز کو ہم نے ہائلائٹ کیا ہے سیٹرڈیز کو ہائلائٹ کیا ہے اور جو بھی گزٹڈ ہولی ڈیز ہیں ان کو ہم نے یہاں پر ہائلائٹ کیا اور اس طرح سے ہمارا ایک چھوٹا سا کلنڈر جو وہ تیار ہو رہا ہے مئی مہینے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں یہاں پر ڈالی ہیں جیب ویویتتا دیوس مئی مہینے میں جو کی بائیس مئی کو ہوتا ہے وہ ہم بنائیں گے تو اس طرح سے آگے چلتے ہیں دیکھتے ساتھیوں جون مہینے کا کلنڈر یہ یہاں پر رہا اس میں بالسنسد کا چناف ہوا تھا تو وہ میں نے یہاں پر ڈالا ہے ہمارا متدان لوگتن ترکیزان ایک سندیش دینے کی کوشش کی ہے اور ایک جو کوئی سمیلن ہوا تھا اس کی تصویر بھی میں نے بیچ میں اس میں ڈالی ہے وشف پریہون دیوس پانچ جون کو ہم منائیں گے دوہزار بیس میں ایسے ون جون مہا کانتیم سبتا رہے گا اس میں ہم منائیں گے اور اکیس جون کو انتراشتے یوگ دیوس منائیں گے اور یہ سارا ڈیٹ وائز بھی یہاں پر ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کوشش کیے کہ یہ تھوڑا سا اٹریکٹیو ہوتا کی بچوں کو بھی دیکھنے میں پسند آئے اور ہمیں بھی دیکھنے میں جو ہے وہ اچھا لگے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں جولائی مہینے میں دوہزار بیس میں ہم جو جو گتیوی دیا کریں گے چاہے وہ مانسون انترال رہے گا یعنی کہ مانسون بریک رہے گی وہ ہم نے ڈالی ہے کارگل سمدیتی دیوس منائیں گے وہ ہم نے ڈالا ہے اور بیگ فری ڈے ڈالا ہے اور اس طرف جو ہے وہ ہم نے کچھ ایک اپنے ویڈیاں لے کی گتیوی دیاں ہیں جیسے ریسیونگ آوارڈ آف آنر فرم ایس پی چمبہ ڈاکٹر مونکا جی یہ میں نے سب سے پہلی تصویر ڈالی ہے اس کے بعد اٹ انٹرنیشنل کونفرنس آئی ایم گجرات میں وہ میں نے فوٹو ڈالی ہے اس کے بعد گیونگ پریزنٹیشن اٹ ہریانہ نوودے کرانتی نیشنل سیمینار میں جو کی دوہزار انیس میں ہوا تھا دو سے تین فروری اس کی بھی تصویر ہم نے ڈالی ہے اس کے ساتھ ہی اگست مہینے کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اگست مہینے میں جو جو سیلیبریشنز کی ہیں چاہے وہ انڈیپینڈنس ڈے منایا ہو چاہے وہ رکشہ بندن تھا تو اس دن ہم نے پلانٹس پلانٹیشن کی پلانٹس کو ہم نے راکھی باندھی تو وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے اور اس کے ساتھ نیکسٹ یعنی اس مہینے میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے یہاں پر پرسپیکٹیو وہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ہم کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک وہ ہے اور ساتھ ہی نوہ دے گرانٹی کا لوگو بھی ہے اس کے اوپر ڈالا ہے ہم نے اور یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ سپٹمبر مہینے کا ہے جس دن ہندی دیوست اور شکشک دیوست جہاں وہ منایا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بھی تصویریں ہم نے یہاں پر ڈالی ہے ایک سیٹرڈے سنسکار شالہ کا ہم نے کنسپٹ شروع کیا جو ہر شنیوار کو ہم کرتے ہیں آج کل اس کی ایک تصویر میں نے یہاں پر ڈالی ہے اس کے بعد جو مجھے راجستریشک شکس امان ملا تھا اس کی تصویر بچوں کے ساتھ اور اپنی ماتا جی کے ساتھ جو میں نے چوائی تھی وہ میں نے یہاں پر ڈالی ہے یہ سبھی ایک طریقے سے یادگار ہیں ہمارے پچھلے جو بیٹے ہوئے ورش ہے اس کی اور آنے والے سمیہ کی اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ اکٹوبر منت ہے تو اس کو ہم ورلڈ وائیڈ لائف ویک کے روپ میں مناتے ہیں اور جن کی پریڑنا سے ہم یہ مناتے ہیں ڈاکٹر ویپن راٹھار جی جو کی میرے جیون کے ادرش بھی ہے ان کا بہت ہی فیوریٹ لائن ہے جو کی مجھے زندگی بریاد رہتی ہے کہ Always Invest Your Time وہ یہاں پر ہم نے ڈالی ہوئی ہے فور موٹیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مہینے میں دوہزار بیس میں ہم گاندھی جہنتی لال بادو شاستری جہنتی منانے جا رہے ہیں ونے پرانی سبتہ ہم منایا جائے گا اور ساتھ ہی ہیسٹیول بریک جو ہے وہ اس مہینے میں پڑے گی اور جو آپ کا ایفی ایفیز کے جو پیپر ہوتے ہیں ایفی فور کے وہ بھی رہیں گے نومبر کی اگر ہم بات کریں تو بہت شاندار نومبر رہا دوہزار انیس میں اس کی ہم نے تصویریں یہاں پر ڈالی ہیں دوہزار انیس نومبر میں ہم نے ہندی دیوست منایا تھا جس میں آدھانی اتم سوریونشی جی وشیش روپ سے ہمارے بچوں کے بیچ میں آئے اور انہوں نے بچوں کے ساتھ ہندی دیوست منایا تو اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بال نومبر بال دیوست جو ہے چودہ نومبر کو ہم منائیں گے اس کے ساتھ ہی سب کے لیے سرکاری شکشہ بہتر ہو ہماری شکشہ یہ ہم نے نوودے کرانتی کا دھے واقعہ جو اب وہ بھی اس کے اندر ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے اندر پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یوڈائیس کورڈ بھی ہمارے سکول کا ہے اور یہ ہمارے سکول کا جو دسمبر مہینے میں یعنی کہ دسمبر 2019 میں جو وارشک پارتوشک ودرن سما رہا ہوا تھا اس میں جو بھی گتیویدیاں آیوجید کی گئی ان کی کچھ ایک تصویریں یہاں پر ہم نے ڈالنے کی کوشش کی ہیں اور اگلے ورش ہم کیا کریں گے وہ بھی ہم نے ڈالا ہے اور ڈیٹ وائز بھی اس کو کٹیگرائز کیا ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو فرینڈز اینویل کلینڈر کو لے کے اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور یا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے اور آپ کے من کو یہ پسند آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ باقی ٹیچرز تک بھی یہ آئیڈیا جائے انویل کلینڈر بنانے کا تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ ٹیچر گروپس میں تاکہ ان کو بھی اس چیز کا پتہ چلے اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا یدی آپ چاہتے ہیں کہ اس کلینڈر کو کیسے بنایا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں تو اس کے لیے آپ مجھے کمنٹس میں کر کے بتا سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کی بھی ایک ویڈیو آپ کو ڈال کے دکھاؤں کیونکہ بہت آسان ہے اسے بنانا تھوڑی سی محنت چاہیے اور ڈیڈیکیشن اور اس سے بھی بڑی آئی کیلینڈر وہ آپ تیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یدی آپ چاہتے ہیں کہ اس کیلینڈر کا جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو آفیلیبل ہو جائے آپ کو مل جائے تو اس کے لیے آپ میرے ویڈس ایپ نمبر 7807223683 پر میسیج کر کے جو ہے وہ اس کو بول سکتے ہیں کہ آپ کو یہ چاہیے تو میں آپ کو یہ وہاں پر سینڈ کر دوں گا آپ کو